وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ ان سے پرائے راست بات کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر بھی آرہا ہے 051-922-4900 اس نمبر پہ آپ وزیراعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں یہ پروگرام قومی نشریاتی رافتے پہ جارہا ہے اس کے علاوہ ریڈیو پر اور انٹرنیٹ پر بھی یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون مل پاکستانی ہیں وہ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پہلے میں وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب سے جرخاص کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابتو و یا کنستائن کافی دیر ہوگی تھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا میری کوشش تو یہ تھی کہ تقریباً ہر مہینے دو مہینے کے بعد میں اسی طرح آپ کے سوالات لوں اور آپ کے سامنے آوں اور کئی ایشوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سنا چاہتے ہیں اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے لیکن بڑی بدقسمت ہی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولے نہیں دیتے وہ شور مچا دیتے ہیں ایک پورا این آر او کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ این آر او اگر نہیں دو گئے تو آپ بول نہیں سکتے تو اس لیے میں وہاں بات نہیں کر سکتا تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا میں اس لیے بھی آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے یہ بار بار میں کہتا ہوں اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال ان کا یہ خواب تھی کہ ایسا ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلائی ریاست کیا ہوتی ہے میں نے ابھی پچھلے دن مضبون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ ہم نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد میرے پاس تو سب کچھ تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور کوئی اور پولٹیشن وہ اس یعنی اس کو کو کوئی جانتا نہیں تھا پولٹکس سے پہلے کسی کا کوئی نام نہیں تھا تو میں تو آیا ہی اس لیے تھا اور جو پچیس سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے ہمارا منشور ہمارا نظریہ اسلامی فلائی ریاست جو کہ پاکستان کے اوبجیکٹیو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے اوبجیکٹیو ریزولوشنز میں لکھا تھا اسلامی فلائی ریاست اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے تو لہٰذا یہ تو پچیس سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشن ٹائگر بنانے نہیں جا رہے ہیں ہم کوئی لہور کو پیریس بنانے نہیں جا رہے ہیں ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا کیونکہ یہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے تو میرے تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جی جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر جی اسلام علیکم سلام جی جی آپ پرائی مرسل صاحب سے مقاطع میں بات کیجئے گا میں راول فنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں میں وزیراعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں وزیراعظم صاحب پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب کر آپ نے بولا تھا کہ بہت جل مہنگائی پہ کابو پالیا جائے گا ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو بھی ہے شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پیز آن لائن جا کر آٹے کی اور ڈال سے چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے جی شکریہ دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج کل ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ میں جب صبح ایک گھنٹہ اڑتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفرمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے اور مہنگائی کے صرف میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس ملک میں صحافی ہیں ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفرم کرتی ہے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں مہنگائی اس وقت دنیا کا فنومنہ ہے سیدہ پلیز آپ میری یہ ذرا اور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤ دو قسم کی مہنگائی ہوئیں ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا جو ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے اس پہ اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جس کو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تقریباً بیس ارب ڈالر کا اس کا مقصد اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپیہ پر پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے ڈالر کی آخر میں تکیمت اوپر جانی تھی ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکٹ میں پھینکے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے ہیں تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پر پہنچا تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائے شورٹیجز ہوئیں یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان اکیلہ نے یہ ملاوث اس مہنگائی میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی پچاس اس کی صرف چھے کوروڑ آبادی ہے ہماری بائیس کوروڑ ہے ان کا جو سالانہ آمدینی ہے جو جی ڈی پی کہتے ہیں وہ تقریبا پچاس گناہ ہے پاکستان سے زیادہ اب ان کی امریکہ امریکہ کی میں اسی لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کوورٹ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا امریکہ اب تک چھے ہزار ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ان کے کیا اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے پہلے یہ ورلڈ ورلڈ فوڈ پرائسز یہ اس وقت دنیا میں دس سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے چالیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے جپائن کی ڈیسیمبر ہولسل انفریشن یہ روائٹرز کے مطابق یہ ان کی بیس سال میں جپائن میں مہنگائی آئی ہے پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا ہے بدکس پیسی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ جو ہمارا گھی ہے پچتر فیضت امپورٹ ہوتا ہے اس کا ریکارڈ قیمت ہے دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے پھر جناب یونائٹڈ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا پچاس گناہ زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے ان کی جو جی ڈی پی ہے ہمارے سے تیس سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے فرانس کے اندر تیرہ سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تیس سال میں سب سے زیادہ ہے یورپ اب سارے یورپ کی بات کر رہے ہیں یہ ٹی آر ٹی کی رپورٹ ہے کہ تیس سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے فرٹلائزر یہ جو خاد ہے اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آگیا ہے کہ خاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں گیس سے خاد بنتی ہے خاد کی کمی ہو گئی ہے یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں ساری دنیا میں ایکانومیز کے اوپر لکھتی ہے وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائزر ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائزر یعنی آگے بھی کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی ہے اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا یہاں ایک اور آرٹیکل آئے میں صرف جلدی جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے اتدال کرے یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہیں تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہاں کینیڈا کا کینیڈا کا ذرا سننے کینیڈا کے چالیس فیصد لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزنشپ لینے میں کیونکہ وہاں خوشحال ہیں ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے جو کرونا کی پینڈیمک ہے یہ ایک صدی میں سو سال میں اتنا بڑا کرائزس آیا ہے دنیا کا یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے ساری دنیا میں غربت بڑی ہے امریکہ کے اندر جو جس طرح آٹھ چھے ہزار ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کے افیکس دور کرنے کے لیے وہاں لائنے لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہیں جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائیٹی پہ بجلی پہ پڑتا ہے تیل مہنگا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے مہنگائی ہوتی ہے اور پھر اب میں آپ آپ کو ایک اور کیونکہ مہنگائی بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر میں صرف دو منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگائی کا امپیکٹ کون سے طبقے کو ہوئے تنخواہ دار طبقے کو تنخواہ دار طبقہ بدقصپتی سے جن کی سیلریز ہیں جیسے جیسے مہنگائی ہوئے یہ متاثر ہوا لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بڑی ہے اس کے پر میں بعد میں بات کروں گا ہماری انڈسٹری کیونکہ سب سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے مزدوروں کے حالات بہتر ہوئے ہیں کسانوں کا سب سے جو آدھی عبادی ہماری دھیات میں رہتی ہے کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا ان کی جو انکم ہے ہمارے ہم دیکھ تیہتر تیہتر فیصد ان کی انکم کے اندر ان کی عامدنی میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ جو چار بڑی فصلیں ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں ان کو ان کو قیمت بھی ریکارڈ ملی ہے تو وہ جو پیسہ گیا ہے جو دھیات کے اندر وہ چودہ سو ارب روپیہ گیا ہے مزید اضافی اس کی وجہ سے وہاں اتنا برے حالات نہیں ہیں مزدوروں کے ٹیکسٹائل کے لیبر نہیں ملتی اس کیل لیبر نہیں مل رہی ان کی تنخواہیں چالی سے ساٹھ فیصد بڑھ گئی ہیں کوپرٹ پروفٹس ریکارڈ ہیں اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو بوم آئی ہے جو کنسٹرکشن کے اندر اس کے اندر کئی دری جگہ مزدور نہیں مل رہے ان کی بھی تنخواہیں اوپر گئی ہیں صرف جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور جو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے وہ ہے ہمارا تنخواہ دار طبقہ ان کو اس وقت مشکل میں ہے اور میں آپ کو یہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے جیسے جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے ٹیکس کنیکشن بڑھتی جا رہی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے جیسے پیسے بڑھیں اپنے احساس راشن کے اندر بھی اضافہ کریں اس طبقے کو جو تنخواہ دار ہے اس کی مدد کرنے کے لیے اور انشاءاللہ جو ہماری لور میڈل کلاس ہے جو سرکاری نوکر بھی ہے ان کے بھی مدد کریں اس کے لیے تھوڑا آپ کو سبر چاہیے ہوگا لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا وزیراعظم صاحب اس سے ملتا جلتا ایک سوال آیا کہ اگر کورپٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے تو وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے جی یہ بالکل ٹھیک ہے میں نے بھی ان کو اپیل کی ہوئی ہے کہ کورپٹ میں ریکارڈ پروفٹ آئے ہیں میں دیکھ رہا تھا کورپٹ پروفٹ نو سو اسی عرب روپے کے ہوا ہیں اور میں پھر آج اپیل کر رہا ہوں اور ہم میں ان کو بلا کے بھی بڑے انڈسٹلیس کو کہوں گا کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے آپ اپنے جو مزدور ہیں جو آپ کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے کیونکہ آپ کے ایسے دور نفع کبھی ہوا ہی نہیں ہے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں 051-922-4900 اگرے کالر جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بات کیجئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے جی میرا نام نائلہ گلانی ہے اور میرا تعلق لاہور سے خان صاحب میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے اور ایک بہت اہم تجویز داری سروں کی ہی آرہ اہم نہیں ہوتی عام عوام کی رائے کا بھی اکرام کرنا چاہیے اور اسے سننا چاہے تو پریز ذرا میرا کوئسن بھی سنیے گا اور میری تجویز سوال تو میرا ہیلس کارٹ کے بارے میں ہے کہ یہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ضبردفت انیشیئیٹیس ہے اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہیلس کارٹ پاکستان کے صحیح کے شعبے میں بہت بڑا انقلاب برپا کرے گا لیکن سر مسئلہ جو آپ نے ابھی آپ کا جواب بھی سن رہی تھی لوگوں میں شعور نہیں ہے اویئرنس نہیں ہے آپ کے اتنے بڑے بڑے انیشیئیٹیس ہیں احساس ہیلس کارٹ اور یہ کنسٹرکشن ڈیسٹری بھالا بھی لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مہنگائی مہنگائی سا سب کو پتہ ہے لیکن اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو آپ یعنی ایک ہیلس کارٹ ایک ایسا انیشیئیٹیو ہے جسے استعمال کر کے عام آتی کی جو جیب پہ حیرت کا خرچہ تھا وہ کم ہو رہا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے استعمال کرنا اور ہر انسان کی ایکسس میں ہے ہر انسان کے پاس ہے یہ ان کو نہیں ماتھ اور سب دیکھیں یہ بہت بڑا مجھے آپ کی میڈیا ٹیم کے لئے کہنا پڑے گا کہ اگر چار پل اور چار سڑکے بنا کے شہباز شریف پنجاب کا ہیرو بن سکتا ہے اور ایک سیبلیش ہیرو ہیرو سے ہیرو بن رہا ہے تو سر ایم ساریٹ اسے بڑا سی یوڈ فیلیور انڈے ہاں کو کیوں میڈیا کی وہ کیا کہہ رہی ہے کیوں نہیں بتاتی عوام کو کہ آپ کے پوزیٹیو ایمیج کیا ہے آپ کیا اچھے ایک دمات جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو عوام کیوں پی ٹی آئی کی جورنمنٹ کو گالیاں دے رہی ہیں جی جی شکریہ آپ دیکھیں ایک ایک میرا ایمان ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور زیادہ دیر کے لئے صرف تھوڑے سے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت اب سب کو پاگل نہیں بنا سکتے ہیں ہوا یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے چار کرائیسز ہمارے سامنے آئے ہیں سب سے بڑا کرائیسز کہ پاکستان بینکرپت تھا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے باہر کی جو ہم نے کرزے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لئے ہمارے سب سے کم جو ریزروز آپ کی ہوتے ہیں فورنڈ ہسینڈ ڈالر ریزروز وہ سب سے کم تھے اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی اوبلگیشن جو باہر ہم نے جو کرزے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے دیفولٹ کے قریب تھے دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی تاریخی تھا پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو سرکلر ڈیٹ تھی یعنی جو بجلی کا چار سو اسی ارب روپیہ تھا سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو سٹیبلائز کریں کسی طرح کی بلکلی ملک بیٹھ نہ جائیں وہ ہم نے کیا کامیابی سے اور پھر کرونا آ گیا اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک سو سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا کرائسس جس کو پینڈیمک کہتے ہیں یہ دنیا کا ایک سو سال میں سب سے بڑا کرائسس آیا اس کے بعد ہی آ گیا ویو یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ دنیا میں جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے سپلائز شورٹیجز ہوں یعنی کہ چیزیں بند ہو گئیں دنیا میں جب چیزوں کی کمی ہوئی وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی تو یہ جو میں آپ آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی آپ کزکستان میں وہ پبلک سڑکوں کے پیار آ گئی ہر جگہ سریل یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے تو وہ وہ ہمارے اوپر آ گیا یہ جو امپورٹڈ انفلیشن کہیں جو مہنگائی ہے اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا افغانستان کا کیا ہوا جیسے جب جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی تو لوگوں نے اس خوف پہ کہ حکومت وہاں کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی ستر فیصد ایڈ آتی تھی تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شاید بیٹھنا جائے انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دی اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گیا جس سے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا تو یہ چار کرائسس بڑے جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس نہیں ملے اور یہ تین سالوں میں تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو اپنی ٹیم کو ان سی او سی میں جو ہماری ٹیم تھی بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے اس میں سارے ادارے مل کے کیا گیا ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی ہماری فوج تھی ہمارے ساری منسٹریز سوبے سب نے مل کے جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی ناہل ہے ہمیں تو یہ کہنا ناہل ہے ایکانومیسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیٹوٹ میگزین ہے اس کے در تین سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کرونا کا مقابلہ کیا مطلب اپنی ایکانومی پہ بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا ان ٹاپ تین دفعہ پاکستان کا نام ہے یعنی تین سالوں میں یا نمبر ون پہ تھا یا نمبر ٹو نمبر تھری پہ یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ تو ایک گورنمنٹ اس کرائیسس سے بھی نکل گئی پھر یہ مسئلہ ہے اور یہ سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائک ہے جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹیف تھا میں اب سے نہیں کیونکہ شوقت حانم جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے تو اگر میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریباً پینتیس سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہسپٹل نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے تب سے میں نے شوقت خانم کا سوچا جو آج اللہ کا کرم ہے یہ دو ہسپٹل جو بن گئے تیسرا بننے جا رہا ہے یہ دنیا میں واحد ہیں پرائیویٹ کینسر ہسپٹلز ہیں جسے ستر فیصد مریضوں کا مفتلاج ہوتا ہے اور تب ہی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی ہے ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہو یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں بیج دیتے ہیں وہ کرزوں میں چلے جاتے ہیں صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے میری ماں یا میرا باپ بیمارہ یا میرے بچے بیمارہ ہیں وہ سب کچھ لوگ دعو پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلس انشورنس کا کہ ہر گھر کے پاس دس لاکھ روپیہ ہو کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج گورنمنٹ میں نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے اور یہ بڑا رسک ہے پنجاب نے صرف چار سو عرب روپیہ اس پہ لگایا ہے کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل ویل فیر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگا ہو کبھی کسی نے سوچا کبھی نہیں ذہن میں بھی کسی کے آیا یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لڑنے چلے جاتے ہیں سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں ان کو کیا پتا چاہے کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے اس سے کیا ہوگا ہوتا کیا صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیوٹ ہاسپیلز بھی ہیں اور ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز پہ جا کے گورنمنٹ ہاسپیلز بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن آپ ڈسٹرکٹ پہ دیہات میں چلے جائیں وہاں ہاسپیلز نہیں ہے وہاں اگر ڈسٹرکٹ ہاسپیلز میں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ جا کے پرائیوٹ سیکٹر کے ہاسپیلز جائیں گے اب دیہاتوں میں کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویل فیر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے اس سے ہسپتالوں کا پرائیوٹ سیکٹر ہسپتالوں کا جال پہ لے گا اور پرائیوٹ سیکٹر ہسپیلز کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں ان کی ساری جو اکپٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فرو ہے تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو علاج ملے گا خیبر پختون خواہ کے بعد اب پنجاب پورے کو بھی ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے اور لاہور ڈیویجن سے آپ کا تعلق ہے اور اولپنڈی ڈیویجن سے تعلق ہے آپ ابھی آٹھ پانچ سفر سفر پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اور آپ کو جوابی ایس ایم ایس آئے گا اس کے بعد ڈیرہ غازی خان سائیوال فیصل آباد ملتان بہاولپور گجرہ والا اور اس کے بعد پھر سرگودہ مارج کے آخر تک پورا پنجاب کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید نمبر آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے وزیراعظم پاکستان سے آپ بات کر سکتے ہیں اس نمبر پہ سفر پانچ ایک نو دو دو چار نو سفر سفر اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کون جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے اور آپ مخاطب ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے عدیل اشرف بات کر رہا ہوں برے والا سے میرا وزیراعظم پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کرونا کو تقریبا دو سال ہو گئے ہیں اور کرونا کی وجہ سے نا یہ نا ہماری کاروں پار جو کیٹرنگ ہوتل یہ شادی حال اور یہ ٹرانسپورٹ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی روزگار ہو گئے ان کے حالات جت نہیں ہیں تو میرے معنی کر کے ان کے لئے کوئی رلیف دیا جائے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا نے آگے اور مزید کرنا ہے ٹھیک دیکھیں یہ پھر سے میں کہوں گا صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا پینڈیمک آتی ہے اور آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے اندر جتبائی مچائی ہے اس نے ہم تو ان ملکوں سے ہیں جو اللہ نے خاص کرم کیا اپنا ہمیں بچا لیا لیکن یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پانچوہ ویو آیا ہوا ہے اور میں پھر سب سے تاقید کروں گا کہ آپ ماسک ضرور پہلیں پبلک کے اندر کیونکہ بڑی تیزی سے پہلتا ہے یہ جو اومیکرون ہے یہ جو نیا اس کی ویرینٹ آیا ہے کرونا کا لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ہم نے کوئی اپنی بزنسز بند نہیں کرنی ہم نے اتیاد کرنی ہے لیکن جو کاروبار ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا کیونکہ جو پہلے دن سے میری یہ سوچ تھی اور مجھے میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں اب جو میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے غریب طبقے کو بچانا ہے اور ہم نے کاروبار پورا لوگ ڈاؤن نہیں لگانا اور ہم یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف آئے تھے اور میری بڑی تنقید ہوئی تھی اپوزیشن نے تین مہینے مجھے یاد ہے سیملی میں انہوں نے جس طرح کی باتیں کہیں تھی اور بلکہ نرندر موڈی کی مثال دے دی تھی کہ دیکھو وہ ہندوستان میں کتنا اچھا کر رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ ہماری نیت اپنے غریب آدمی کو بچانے کی تھی اور ہم نے وہ لوگ ڈاؤن نہیں لگایا اس لیے آج دنیا ہماری مثال دیتی ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا حالانکہ ان کے کیسز ہمارے سے بہت تیزی سے بڑے ہوئے ہیں ان کی اس وقت کرونا کے جو کیسز برطانیہ میں پاکستان سے چھوڑے دنیا میں تیز ترین اوپر جا رہے ہیں اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا لوگ ڈاؤن نہیں لگانا اب یہ امیر ترین ملک ہیں وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب آپ بند کریں گے ملک کو تو سب سے پہلے نچلا تب کا پیسے کا کرونا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے امیر ترین لوگوں کو ہوا ہے امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا جو عام دنیا وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہے لیکن نچلا تب کا ساری دنیا میں پیسے ہے اس لیے ہم نے یہ بیلنس کرنا ہے اتیاد کرنا ہے میں آج بھی آپ سب کو کہوں گا کہ ماس پہن کے پبلک میں جائیں تاکہ ہمارے ہسپلوں کے اوپر پریشر نہ پڑے ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے لیکن جتنا آپ اتیاد کریں گے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ جو پانچوہ ویو آیا ہوا ہے کاؤوڈ کا یہ بھی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے جی اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے آپ مخاطب ہیں ملک اختر شباب بروچ چکوال سے جی جی میرا سر آج سوال یہ ہے کہ آج کل ہارے طرف سوشل میڈیا پہ پرینٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چاہ رہی ہیں کبھی کہتے ہیں برجنسی لاغر یہ ملک میں سب ہی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے اس کی بھی خبریں بھی چاہ رہی ہیں میڈیا پہ اخترہ ہو رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا میں بھی ایک پرابرنڈ ہے لیکن ملک صاحب آپ کو پتہ نہیں یاد ہے لوگوں نے پتہ نہیں میرا ہے جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے واضح آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا یہ ہو گیا ناہل ہے یہ ختم ہو گیا کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفامت نہیں کرنی کوئی کامپرمائز نہیں کرنی اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں میں واضح کرتا ہوں یہ چور نہیں ہے یہ ڈاکو ہے میں تیس ساتھ میں پولٹکس میں آیا ہے ان کے خلاف تھا نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھری گالیاں سنیں لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی کیونکہ میں نے اس سے کوئی مفامت نہیں کرنی انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا ہے کہ کسی طرح ہمیں این آرہو دے دو جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے ماشیل روز سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان دو بڑے گھرانوں کو این آرہو دے کے یعنی ان کی چوری ماف کر کے اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیک سے وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ کرزوں کی قسطوں کے اوپر تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کیسے تعلیم دیں سید دیں سٹرکٹر ٹھیک کریں کیسے کریں جبکہ آدھا پیسہ ان قرزوں پہ جاتا ہے قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے دس سالوں میں کیونکہ ان کو این آرہو مل گیا تھا اپنا نیب ان کے بٹھا دیا جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے یہ چاہتے ہیں مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرفی کہے گا اچھا جی میں آپ سے این آرہو کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں اپنے پیسے رکھ لو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا اور اس لیے یہ افراد تفریح پھلائی ہوئی ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک ملک میں یہ ہو گیا غربت بڑھ گئی میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں یہ چلے ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ چار کیٹگریز انہوں نے بنائی کہ چار کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی پانچ اشاریہ پانچ پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے پھر دو اشاریہ تین اشاریہ دو پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے ایک اشاریہ نو پر کیپٹا دو اس کی کتنی ہے تو انہوں نے چار کیٹگریز رکھی ہیں چاروں کیٹگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹگریز میں غربت کام ہوئی ہے پہلے میں صفر اشاریہ چھ فیصد کام ہوئی دوسرے میں ایک اشاریہ چار فیصد کام ہوئی غربت تیسرے میں دو اشاریہ نو فیصد کام ہوئی اور آخری میں سفر اشاریہ چھے فیصد کام ہوئی اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کام ہوئی ہے تو آپ اگر یہ دیکھیں ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز گئی ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے سلانہ جی ڈی پی میں سلانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد ہے اب پانچ اشاریہ تین سات فیصد جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک جو ساری دنیا میں ہندوستان میں تو نیگٹیب میں گئی ہے ان کی گروت ریٹ تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی ملک بھی تباہ ہو گیا ایک اکانومسٹ کی آگئی ہے کہ جو ٹاپ تین ملک ہیں جس نے سب سے بہترین طریقے سے یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دوسری طرح ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد ہماری اکانومی بڑی ہے تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آگئی میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور ایک کئی طبقے تنخواہ دار طبقے پر مشکل وقت ہے ساری دنیا میں مشکل وقت ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں وہ دو آ جاتے ہیں ایک بچارہ تیریک انصاف کا وہ محصوم بیٹھ جاتا ہے وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے وہ دو ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں ملک مارا گیا تباہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو پانچ اشارہ تین سات فیصد ملکی ایکانومی بڑی کیسے ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے اگر آپ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھلا دیتے ہیں وہ لوگ بچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جاری ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے جو ہم نے پولیسیز بنائی سب سے پہلے کنسٹرکشن پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا نا کہ جی مجھے کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا آپ ذرا یہ سنیں جو میں آپ کو عداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے جی جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو کرزے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی وہ ایک ہوتا ہے فورکلوجر لاؤ وہ ہم نے جا کے اس کو اس کو عدالت میں لڑنا پڑا اور بڑی دیر سے تیس سالوں سے پھسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ دو سو نوے عرب کے لوگوں نے کرزے مانگیاں بینک سے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اس میں سے ایک سو تئیس جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروف کر دیئے پرائیوٹ بینک سے اس میں سے چالیس عرب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے اب جتنا وہ کرائے دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطے دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے جو ساری دنیا کے اندر جو آپ کرزے دے کے اپنے گھر لیتے ہیں جس کو موگج فنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا پہلی چیز ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے پنتالیس ہزار گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت پنتالیس ہزار گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں اور یہ ہی ہماری سکیم تھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا ان کے لیے ان کے رکاوتیں دور کی تین سو چوبیس پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور اس میں تیس لاکھ گھر بن رہے ہیں تین سو چوبیس پروجیکٹس ہیں تیس لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اس سے اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اپنے تیس انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے یعنی کس نے دروازہ کس نے لوکس بنانے ہوتے ہیں ٹائلز وغیرہ وغیرہ تیس انڈسٹری تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروت ریٹ تو اس لیے بڑی ہے اکنومک ایکٹیوٹی بڑھتی ہے تو گروت ریٹ بڑھتی ہے اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں میں صرف کسانوں چار ہماری کپاس گنہ چاول اور ویٹ گندم ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں کارٹن میں نہیں باقی تینوں میں اور پھر اس میں مکعی بھی ڈال دے مکعی تو یہ ریکارڈ پرڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملے اس کا اس کی وجہ سے ان کے جو 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 پیسہ گیا ہے دہاتوں کے اندر میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر ہر تہتر فیصد تہتر فیصد ان کی انکم بڑی ہے اس کا مطلب کہ ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو ایک لاکھ پینسٹ ہزار اضافہ ہوا ہے ان کی عام دنی کے اندر یہ دھیات کے اندر میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد آگے چلے جی انڈسٹری بڑے مزدوروں کو نوکریہ ملتی ہیں دس فیصد اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج سکیل مینیفیکچنگ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ پانچ اشارہ تین سات فیصد گروت ریٹ میں اضافہ ہوا ہے ہماری لارج سکیل مینیفیکچنگ میں دس فیصد گروت ہوئی ہے دیر کے بعد ہوئی ہے گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر ٹریکٹرز پندرہ فیصد بڑے ہیں موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا اگر اتنے برے حالات ہوتے ہیں غربت بڑی ہوتے ہیں یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہو چھے ہزار ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے اور میں آپ کو انشاءاللہ ہم میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آٹھ ہزار ارب روپے پاکستان سے میں ٹیکس اکٹھا کروں گا انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائے گا جو اب ہم جو آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں ٹیکس پیس بڑھا رہے ہیں اچھا پھر کوپرٹ سیکٹر آ جائے جو بڑی بڑی بزنسز ہیں ان کی پروفٹیبلیٹی جو میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کہوں گا کہ آپ مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں انہوں نے ناؤ سو تیس ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے انہوں نے دوزار اکیس کے سال میں ان کی پروفٹ بڑھے ہیں ان کی پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے پرائیوٹ کریڈٹ آف ٹیک یعنی جو لوگ پرائیوٹ کنسرنز ہیں جو جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے انہوں نے ریکارڈ ان کے کریڈٹ میں یعنی بینکوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے جو دس سال میں سب سے زیادہ لیا ہے اور وہ ایک یعنی ایک اشارہ ایک ٹریلین گیارہ سو ارب روپے کا انہوں نے لیا ہے ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیا آئی ٹی سیکٹر کو ان کی دو ارب سے تین اشارہ پانچ ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھیاں حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے سنتالیس فیصد انکریز ہوئی ہے لیکن جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں انسینٹیوز دے رہے ہیں فیوچر رہی ہے انشاءاللہ یہ سب سے تیزی سے بڑھے گا ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں ہماری اس وقت اکتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جو ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں کیونکہ ملک تو تب ترقی کرے گا جب ایکسپورٹس پڑھیں گی اس کے پر پورا زور لگایا ہوا ہے اور ریمیٹنسز جو بیرونے ملک پاکستانی انہوں نے ست سے زیادہ پیسہ بینکوں کے تھو اس باری بھیجا تیس ارب سے زیادہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ اس کی وجہ سے ہماری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو گروتھ ریٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پہلے تو کہتے ہیں انتنا برا حال ہے اب ایک دم جب پتا چلا کہ پانچ اشاریہ تین سات ارب کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے ایک آنمی بڑھ رہی ہے تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا کیا جواب ہے تو اس کے کوئی بھانے مار رہے ہیں میری پھر سے اپنی میڈیا سے لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے اور میں پھر سے کہتا ہوں میں پچاس سال سے میں تو پبلک آئے میں ہوں میں تو تنقید سنتا آئے ہوں اور تنقید کوئی ایک اچھی چیز ہوتی ہے لیکن ایک پروپگینڈا ہوتا ہے ایک فیک نیوز ہوتا ہے جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھلائی جا رہی ہے جو تباہ ہو گئے مارے گئے جی ملک ختم ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ پولٹیشنز نہیں ہیں یہ مافیاز ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرے کہ کیونکہ ان کی وہ جو کھانا پینا جو روزی لگی ہوئی تھی جو حلوے کھا رہے تھے جو باہر ان کی اپارٹمنٹس تھی یہ اس کے اوپر ٹان نہ آ جائے کہ ان کا اتصاب نہ ہو جائے اور یہ بیٹھ کے اور اس کے در میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھلا رہے ہیں تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے جس طرح کی مایوسی پھلائی ہے بتائیں کہ یہ گروت ریف پانچ اشاریہ تین سات فیصد کی کیسے ہوئی ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے یہ جو ساری منس سیکٹرز کے اندر گروت ہو رہی ہے یہ بڑھ رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکراپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو اس وقت تو لوگوں بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی روزگار بھی بڑھ رہا ہے غربت بھی کام ہو رہی ہے ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں تو یہ مایوسی کے چیز کی ہے اور پھر بلومبرگ ایک میگزین ہے جو کہ پھر سے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں ایکانومیز کو ہر ملک کی ایکانومی کے اوپر تفسرہ کرتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جوب ایکانومی ہے وہ سسٹینبل راستے پہ چلے گئے اور آگے انہوں نے پرڈکٹ کیا ہے کہ ملک صحیح طرف آگے جا رہا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے تو میں اس لیے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیلنس کریں تنقید تو اچھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک پر فائدہ ہو رہے ہیں جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام منیر منصور علی بات کر رہا ہوں جی منصور صاحب اب بات کیجئے وزیراعظم عمران خان صاحب سے بہت بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور میں بس یہ بہت شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو میرا گھر میرا پاکستان اس ٹیم ہیں بس کے تھروں میں نے اپنا گھر لیا ہے تو اس بات پر میں ان کا بہت شکریہ آدھ کرتا ہوں کہ ان کی جو کافیس تھا جس کے تھروں بہت ایزی وے میں مجھے میزان بینک کے تھروں مجھے اپنا گھر ملا آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں تو اس بات بس یہ بات مجھے شیئر کرنے تھی کہ ان کی پوزیس پراد اور اچھی چیزوں کی وجہ سے شکریہ جی شکریہ جی بہت بہت شکریہ اگلے کالر سے سوال اگر ہے تو ضرور کیجئے 051924900 جی کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں زفر سعید علوی لاہور سے بات کر رہا ہوں جی زفر بھائی سوال کیجئے گا ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفضول ہو گئے ہیں ایک عام آدمی عداسوں کا رخ کرنے سے گبراتا ہے جیسا کہ جیز صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بدکسپتی سے سرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے تو غزیزم صاحب ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے میربانی فرما کے آپ انصاف پر کوئی ایسا نیا نظام ایسا میکنزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فرامی ممکن ہو سکے جی شکریہ دیکھیں پچیس سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا تحریک انصاف اور اب ہمارا جو گول تھا ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلامی فلائی ریاست تھا اب میں اس کے پر بھی ضرور بات کرنا چاہتا کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے دیکھیں میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھ دیں جی عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائیں گی دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے یعنی کہ جو ستر سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم یہ آگے ٹھیک کر دینی ہے دیکھیں میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم دودھ کی نیریں بے جائیں گی میں نے تو پچیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی جس کی جو موڈل بنایا تھا جس سے مسلمان دنیا کی عظیم سیولیزیشن کتنے سو سال تک رہے تھے تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب پچیس سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیوں ہا میرا زین میں کیا تھا دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمان کا مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے اب دیکھیں وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے اور میں اپنے خاص طور پر نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں دو قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے یہ یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کو وہ جب جو کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرب کرے گی تو اس کو سزا ملے گی اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور دوسری قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کرنے کے لئے تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو بدی کو کرش کرتے ہو یہ اگر آپ سمجھ جائیں میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں ہمارا جب ملک بنا ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد عظم محمد علی جناح ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالا دستی پہ کھڑے تھے وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالا دستی پہلے قائم کی خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی پہلے قانون کی بالا دستی آئی تھی قانون کی حکمرانی آئی تھی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے دو خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا اور پھر دوسری آیت یہ جو میں نے یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی وہ حکومت کو نہیں کہا عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو اب ان دو آپ کے سامنے لے لیں میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہیں وہ ہیں یہ اب یہ دیکھیں ہماری جب سے پاکستان بنا پہلے تو آتے ساتھی جیسی قائد عظم گئے دنیا سے تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا نظریہ ضرورت کیا تھا قانون کی بالا دستی ختم کر دی قانون کی قانون نظریہ ضرورت آ گیا یعنی کہ طاقتور کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا وہ پھر چلتا ہی آیا طاقتور کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے میں نے جب آٹھ دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں وہ سب غریب لوگ تھے اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا غریب لوگ ہیں سو اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اگر آپ مجرموں کو ایک آدمی یا جھوٹ بول کے عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے اربو روپے کی پروپٹیز لڑنر پہلے اپنے بچے باہر بگا دیئے کئی سنا دنیا کے اندر تین دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیئے اور اربو روپے کی پروپٹیز پر رہ رہے ہیں اور وہ کہتے جی اس سے پوچھو وہ کہتے جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بجوا دیئے اپنے دماد کو باہر اور اس کا دماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لی کے دور میں باہر بھاگے تھے اور اساق دار باہر بھاگا تھا ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے کس چیز سے ڈا رہے تھے میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا میں نے دعالت پر کھڑے ہو کے آٹھ مینے ایک ایک چیز جواب دی میں تو باہر نہیں بھاگا یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے بڑا پولٹیشن ہے یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکرائٹ ہے اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو چوری میں پھر کیا برائی ہے پھر اگلی بات کریں میں کام کیوں کروں میں کیوں محنت کروں پڑھائی کروں محنت کروں صبح سے آٹھ ہٹ نونو گھنٹے کام کروں محنت کر کے پیسے کماؤں اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے گھار کسی کے زمین طاقتوار اربو پتی بن جائے کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ کبھی انگلنڈ میں قبضہ گروپ سنا ہے کبھی یورپ میں سنا ہے قبضہ گروپ قبضہ گروپ کیا ہے طاقتوار کمزور کے پر بچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا کمزوروں کے پر قبضے کر لیتے تو یہ قانون کی بالا دستی نہ ہونے سے ہے مجھے کہتے ہیں جی شباز شریف آپ اسے اپوزیشن لیڈر ہے جناب آپ اسے ملتے نہیں ہیں ہاتھ نہیں ملاتے ہیں اسے بیٹھتے نہیں ہیں میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ملک میں ڈیڈر دو گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے تقریر نہیں ہوتی زیادہ تر جوب اپوزیشن ہوتا ہے لیکن ڈیڈر ڈیڈر گھنٹہ لیتا ہے وہاں ابھی تاکہ یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شگر مل ہے ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا مقصود چپراسی مقصود مقصود چپراسی ایک چپراسی کے اکاؤنٹ میں چار سو کروڑ روپیہ کیسے آ گیا سولہ سو کروڑ روپیہ سولہ عرب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا جب ہو جی انتقامی کاروائی ہو گئی کبھی ایڈر جنمنٹ لے لیتے ہیں میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کر کے اس کا مسئلہ حال کریں ہماری ڈیموکرسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے نیب میں اس نے آٹھ ہرم روپیہ کا جواب دینا ہے جدر ٹی ٹیز لگی ہوئے جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں وہ کوئی چینی والا ہے کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے وہ باہر سے کروڑ روپیہ ان کو بھیج رہے ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے ہمیں کہے جی میرے اچھا اس سے پوچھیں جی بیٹے کا بیٹے کو باہر بجوا دیئے اس سے جا کے پوچھیں یہ کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے یہ کونسے محضب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے اور ہم مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر امران خان ملتا نہیں ہے میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرمے کوئی پوری چیز ہی نہیں ہے میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پچھا رہا ہوں اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بوم سے نہیں تباہ ہوتا آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو بجاروں کو جیلوں میں ڈال دیں اس لیے میری قوم کو دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے اگر دیکھنے ہے کہ خوشحال معاشرے میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹریول کیا کرکٹ کی وجہ سے میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے ہیں سویجزلنڈ کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بہنسے اور پہاڑ ہیں گائے بہنسے نہیں گائے اور پہاڑ ہیں سب سے خوشحال علاقہ دنیا کے اندر کیوں ہیں خوشحال ورل بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس یعنی کدھر قانون انصاف سب سے زیادہ ہے سوزلنڈ میں تقریباً سو فیصد ہے مسلمان ملکوں کسی کا سات فیصد ہے کسی کا آٹھ فیصد ہے کسی کا پندرہ فیصد ہے ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصافری قائم کر سکتے ہیں اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا ہے کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتوار کو نہیں تم پگڑو گے اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں لیکن وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں اور وہ رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لئے وہ پیغام لے کے آئے تھے تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسان جو بھی انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا اس کو فائدہ اللہ کی برکت آئے گی اس پہ جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہیں ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالا دستی ہے وہاں بڑے بڑے ڈاکوں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ہیں ان کے اوپر صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لڑنے اس سے جی تقریر کرنے کا موقع تھے صحافی کہہ رہے ہیں سینئر صحافی تو پھر جیل بھی کھول دے مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بچارے غریبوں کو کیا قصور ہیں جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کے کوئی کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا تو ان کا کیا بنے گا تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریولیج کلاس بنا دے نہیں ہے وہ قانون کے اوپر ہے اور عمران خان جی بہت برا ہے دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہو جو بھی ہو یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہو اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہے پی ٹی ایم ہے ٹی ایل پی ہے جو بھی ہے دنیا میں بلوچ ہے جو خوش نہیں ہے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہو لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو ایناروں دوں گا ان سے مفامت کروں گا میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا آج اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ جو کامیاب معاشرے ہیں سنگاپر جو ہمارے سامنے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گیا جیسے ہی ان کا وزیر پکڑا گیا کرپشن پہ اس نے خودکوشی کر لی کیونکہ اس نے پتا تھا معاشرے پہ اب میرا کوئی جگہ نہیں ہے امریکہ کے اندر ایک برنی میڈ آف تھا اس نے بہت بڑا معاشرے کے اندر اس کا نام تھا اس کا جب فراد پکڑا گیا بیٹے نے خودکوشی کر لی بیوی نے طلاق دے دی اور جو دوسرا بیٹا وہ گھر میں ہی رہ گیا وہ ہی مر گیا وہ اس نے نکلا ہی نہیں گھر سے کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو گئی ہم جب تک میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں جب تک آپ عشد تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے انہوں نے احکامات دیئے وہ ان پہ نہیں کھڑے ہوں گے یہ نہ سمجھے کہ صرف عبران خان آ کے کچھ جادو کا ڈنڈا ہلائے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا یہ ہم نے مل کے جدو جہد کرنی ہے جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں احساس ہے کہ بہت سے لوگ برون ملک سے بھی اور پاکستان سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کال ملے اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں یہ سٹیزن پورٹل کی ویب سائٹ ہے سٹیزن پورٹل ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اس پر بھی آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں پھر پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے جو ایپ ہے وہ آپ اپنے فون پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی شکایت کا وہاں بھی ازالہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک ہیلپ لائن ہے یہ آپ ضرور نوٹ فرمائیں اس ہیلپ لائن پہ آپ کال کریں اور اپنا ریفرنس نمبر بتائیں جو آپ کی شکایت کا جو آپ کو کوڈ نمبر آتا ہے وہ بتائیں اس ہیلپ لائن پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سفر پانچ ایک نو سفر 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 ایک 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 زیرو فائی ون نائن ٹرپل زیرو ٹرپل ون اور ایک ویب س ویٹس ایپ نمبر ویٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ آپ اپنا اگر شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا تو آپ اپنا کوڈ وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں اپنا پرابلم وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں اور وہ ویٹس ایپ نمبر ہے نوٹ فرما لیجئے پلس نائن ٹو تھری فور ون زیرو فائیو سیون فائیو تھری ڈبل زیرو بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ہر جگہ پہنچ رہا ہے ریڈیو پر بھی انٹرنیٹ پر بھی صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر یہ نمبر ہے جس پہ ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں کون جی آسلام علیکم صحب علیکم صحب علیکم صدر ڈاپٹر شہنال بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے آپ کا تعلق میرا امیاد صاحب صاحب صورت ہے آپ کا تعلق فحریک انصاف سے ہے تو میں بھی انصافی سے متعلق سوال کرنا چاہتی کیونکہ آپ کے حکومت پہ ہمیشہ قانون کی والا تک نور مقدم قتل کیس ایک بڑا کیس ہے جس نے عوام کی توجہ حاصل کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نور مقدم کے قاتل کو عدالت میں تبھی بیس پیر پر اور تبھی سیسر پر لائے جار دوسرے لفظوں میں اس کی ذہنی اور نفشاتی حالت خراب ثابت کر کے رلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہانی ہمیں کچھ اس طرف جاتی ہی نظر آتی ہم پاکستان کے عدالتی حریف پر نظر ڈالتے ہیں ہمیں کچھ کیسے کیسز ملتے ہیں جن میں طاقتور اور صاحبے حیثیت ملزمان جو ہیں وہ ان کی جالی بیماریوں سے رلیف حاصل کیا گیا ہمارے صاحب کا نواز حریف صاحب جو ہمارے وزیراعظم رہی ہیں اور زداری صاحب اور شارک شطوری کیس اس کی بڑی مثالیں ہیں میں پوچھتا ہوں گیا تک کب تک ہوتا رہے گا اور اس تمام صورتحان کی حکومتی سطح پر عملی انداز میں کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے جی جی شکریہ جی دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا جو سارا ملک کے اندر ایک ہم ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں کہ طاقتور جو ہے نا وہ پریوریزڈ ہے اس کے لیے وہ چوری بھی کرے ڈاکے مارے جو بھی کرے اس کے لیے کوئی خاص پوزیشن ہے وہ جیل میں بھی جائے گا تو وی آئی پی سیلز ہے اس کے لیے اس کے وہ جب جائے گا عدالت کے اندر تو اپنے پورے چمچے لے کے جائے گا وہ پھول پھینکے گے اس کے اوپر میں آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس لیے تو میں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا یہ ایک چیز ہے اگر ہم ایک چیز ٹھیک کر دیں مجھے کوئی کہنا کہ ایک چیز آپ ٹھیک کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا قانون کی بالا دستی جس دن ہم طاقتور کو یہ پریولج اور میں اکیلا نہیں ہوں نا بدقسمت ہی یہ ہے میں تو کوشش کروں عدالتیں ازاد ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے پر ہم پوری کوشش کریں مثلا نیب ہے اب نیب ازاد ہے لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے ہیں انہوں نے چوری اتنے پیسے کیا ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے اس کے پاس پیسے بڑے کا اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں وہ سرکاری جو بڑا پیسے ہوتا ہے وہ ڈیٹس پر ڈیٹس لیے جا رہا ہے ابھی آپ ان کی دیکھیں تو یہ جو بڑے ہمارے یہ روائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ یہ قانون کے اوپر ہیں اس کا اتضازہ سے نے بڑی اچھی بات کی تھی دو شریف ڈاکٹرین ان کے لئے قانون نہیں کوئی لیتا ہے یہ ہمیشہ ہی بات جاتے ہیں یا یہ ججز کو ان کی ماضی میں ابھی نہیں بات کر رہا ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں جو مافیا ہے جس کو جسٹنس خوصہ نے کہا تھا سسیلین مافیا تو انہوں نے اپنے لئے اور اور طاقت کیونکہ ان کے لئے ایکسپشن ہے باقی بھی یہ کر لیتے ہیں تو یہ جہاد ہے یہ میں آپ پھر سے کہوں یہ اللہ کا کام ہے ابن خالدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے میں کیلہ نہیں ہوں میری تو جہاد آئی ہے میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لئے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور میں یہ جو اپنے کیسز بھی بتایا ہے ان کے اندر میں پرسل انٹرسٹ لیتا ہوں میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہیں اور اس میں میں آپ کو کہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے چوہتر سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں اور دوسرا بھی ہم کام کرنے لگے ہیں میں آپ کو ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کیسے طاقتور صرف یہ پولیٹیشنز ہی نہیں یہاں کارٹیلز بنے ہوئے ہیں مافیاز بنے ہوئے ہیں جو کہ سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں کارٹلز مطلب منوپلی بنا کے تو وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور عوام کے اوپر مہنگائی قائم کر دیتے ہیں اور بڑا پیسہ بناتے ہیں اب اس کے اوپر میں نے سارے جو ریگولیٹرز یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ یہ سسٹم ریگولیٹر کیا ہوتا ہے ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام عوام کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے ان بڑے بڑی کارٹلز ہیں یہ جو بڑے بڑی منوپلیز ہیں یہ جو کٹے ہو کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں اوپر کر دیتے ہیں تو میں نے یہ ریگولیٹرز کو بلایا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول اب جزرہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے انہوں نے یہ بتایا آٹھ ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں آٹھ سو آٹھ ریگولیٹرز نے بتایا کہ آٹھ سو سٹے آرڈرز ہیں اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مسن چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹھے کا یا اس کا سیمنٹ کا انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے آرڈر لے لیے ہیں اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھسے ہوئے ہیں دھائی سو آرب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کو کام ہی نہیں کر سکتا اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں اور دھائی سو آرڈرز سوچیں میرے پاس اگر دھائی سو آرڈرز آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پر ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی احسان کروں دوسری چیز ایک اور چیز ذرا سنیں ایف بی آر کے ساتھ ایف بی آر کے پاس اس وقت ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے دھائی ہزار ارب روپیہ کی عدالت میں کیسز بھسے ہوئے ہیں دھائی ہزار ارب روپیہ ایف بی آر پہ اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں ان کو پیسہ چلا ہو اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹک کر رہے ہیں اب یہ یہ پھسے کدھر ہوئے ہیں کمیشنر پیلز پہ پھسے ہوئے ہیں اپلائی ٹریبیونلز میں پھسے ہوئے ہیں ہائر کورٹس میں کوئی تیس فیصد ہائر کورٹس میں پھسے ہوئے ہیں انیس ہزار کسٹمز کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں دو سو ستر ارب روپیہ پھسا ہوا ہے اب دیکھیں یہ سارا ہے اگر آپ ہمارا انصاف کا نظام فنکشن کر رہا ہو اب سوچیں میرے پاس یہ پیسہ آ جائے دھائی ہزار ارب ارب تو صرف ٹیکس کے ایف بی آر کے پاس پھسا ہوا ہے صرف آٹھ ریگولیٹرز کا ڈھائی سو ارب روپیہ پھسا ہوا ہے اور یہ صرف کیونکہ طاقتور کے پاس وکیل تکڑے ہیں وہ چلے نہیں دیتے کمزور نہیں کرتا کچھ دیکھیں کمزور کی چوری سے کبھی ملک نہیں تباہ ہوتا طاقتور کی چوری سے تباہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے تو ہم آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں یہ اجازت نہ دیں کہ ریگولیٹر اچھا ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے ریگولیٹر تو اچھا وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں کرمیل جسٹس سسٹم کو بھی ٹیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشکبری دوں گا یہ چند چند مہینوں کے اندر جی اگلے کالر ہمارک صاحب اسلام علیکم علیکم السلام جی میرا نام عمران ہے اور میرا تعلق دین مارک سے ہے جی جی میں اپنے ذریعہ صاحب سے بڑا مسئلہ دین مارک میں ہے وہ پی آئی اے پی آئی اے جب کہ دوبارہ پلائیٹ اپریشن شروع کر دی ہے دین مارک میں درندات کا بھی ہے اور اس کی وجہ یہ افتاد دی گئی ہے کہ ہم پہ سیل بہت کام ہو گئی ہے صاحب یہ نہیں پتایا کہ سیل کیوں کام ہو گئی ہے ان کے جو پیٹس پارٹی کے دور میں یہاں پہ دیئے اپنے بٹھائے گئے تھے سوینات دیئے گئے تھے انہوں نے یہاں پہ کرپشن دیئے انہوں نے سلام آباد پہ اپنے بڑے پنازے سر پنا لیے لیکن اپنی قومی ایرلائن کا اپنے ملک کا انہوں نے بلکل نہیں سوچا انہی کی وجہ سے یہاں پہ ابھی پی آئی اے باندھ پڑی ہے تو ایک وقت تا سو ملین کی سیل کی دنمارک لیکن جب سے یہ ٹھیکہ دیا گیا اس وقت سے سیل بلکل قابو ہو گئی ہے جب آپ یہاں پہ پی آئی اے کے اپنے بندے لگوائیں ایک میں یہ سے آپ پرس دیکھتی جہاں پی آئی اے کی طرح ترکی کرتی ہے میں اس کے اوپر انویسٹیکیشن کروں گا اور جو ایم ڈی پی آئی ہیں ان سے میں فوری طور پہ پوچھوں گا ڈینمارک کا یہ اس کے اوپر میں انویسٹیکیشن کروں گا جی اگلے کالر اسلام علیکم اچھا میں یہ ایک منٹ ایک منٹ میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں میرا پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں سیٹیزن پورٹل ہے جس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز کوئی آپ کو مسئلہ مسائل ہو کئی دفعہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس یہ قبضے کیے ہوتے ہیں ان کی زمینوں پر یہ طاقت بار کروے پلیز اس پورٹل کے اوپر مجھے انفرمیشن دیں اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی اگر آکر ریسپونس نہیں ملا پھر سے سیکنڈ ٹائم دیں اور میں خود وہ دیکھوں گا پورٹل اور میں خود اس کے اوپر ایکشن لوں گا جی اگلے کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون ساتھ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سرزار پورم شہزاد جی جی بات کیجئے وزیراعظم سے سرزی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب میں ہم بری طریقے سے آ رہے ہیں علاہم جی 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 سن رہا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب ہم بری طریقے سے آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ٹکٹ ٹکٹل کی جو تقصیب ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکی ٹکٹ اپنے رشتہ داروں اور پیسے والوں لوگوں کو دیا گیا ہے پارٹی ورکروں کو نظرانداد کیا گیا اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا آگے کی آپ کی کیا آگے آپ کی اس کی کیا پولیسی ہے اس کی بڑی سیدھی پولیسی ہے کہ میں نے آپ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے آپ یہ جو بڑے ٹکٹس ہوں گے تحصیل ناظم کے یا ڈسٹرک ناظم کے یہ میں جب تک ان کو خود نہیں دیکھوں گا تو میں بالکل نہیں دوں گا کسی نے اپنے رشتہ دار کو اگر کہا کہ میرے رشتہ دار کو ٹکٹ ملے تو وہ ایک سپیشل کمیٹی بنے گی میرے نیچے جو پہلے دیکھے گی کہ کیا رشتہ دار میں اہلیت ہے یا نہیں ہے یعنی میرٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے اور اب اس طرح جو آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ٹکٹس غلط دیئے گئے اور وہ بدقسمتی سے کیونکہ بڑا جلدی جلدی الیکشن کروایا گیا مجھے ٹائم نہیں ملا اور ہمیں ریزلٹ اچھا نہیں آیا حالانکہ ہمارا ووٹ بینک ووٹ بینک انٹیکٹ ہے آپ اگر دیکھیں ووٹ کتنی پڑی ہے لیکن کیونکہ ٹکٹس نہیں دیا اور ہمارے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف تو طریق انصاف طریق انصاف سے لڑ پڑی جس کی وجہ سے بھی رقصان ہوا یہ آگے نہیں ہوگا جی ایک سوشل ویڈیا پہ کسی نے کہا کی امپورٹڈ موبائل فونز ہیں ان پر ٹیکس جو ہے اس بہت زیادہ ٹیکس ہے کیا پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل گروت کو یہ چیز روکے گی نہیں دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو صرف کہوں ایک سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں چیزیں نہیں بنائیں گے ہم امپورٹ کرتے رہیں گے ہمیں مسئلہ آتا رہے گا کہ ڈالرز کی کمی ہوتی جائے گی اس کے بعد روپے پر پریشر پڑے گا روپے آ گرے گا تو مہنگائی ہو جائے گی اس لئے ہماری پوری کوشش ہے کہ میڈن پاکستان پاکستان میں چیزیں بنیں اب دیکھیں یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ سارے میڈن پاکستان ہیں میں کوئی باہر کے کپڑے نہیں پہنتا اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے ملک میں بنائیں سب کچھ بن سکتا پاکستان میں ہمیں ایک ٹریڈنگ ملک بنا دیا گیا تھا ساری چیزیں جو بھی ہو جی باہر سے امپورٹ کر لو اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہ ہونے دو تو ہم چاہتے ہیں یہاں موبائل فون بنیں ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں باہر سے موبائل امپورٹ کرنے سے اور جب ہم یہ ڈیوٹیز ہائے کریں گے تو یہاں موبائل کمپنیز انٹریسٹڈ ہیں پاکستان میں مثلا سیمسنگ میرے خال میں آگئی ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی آئی ایم ایف کے پیکج میں انہوں نے کوئی ٹیکسز ایکسٹر لگا دیئے تین سو ارب روپے کے کچھ دیکھیں ہاں یہ بھی آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے ہماری پوری یہ جو یہ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں ہے اس میں ہماری کوشش کیا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیمنٹ کیا جائے پہلے ہم جب اگزیمشنز دیتے تھے اور جو ہم جب ہم اگزیمشن دیتے ہیں کہ یہ انڈسٹری زیادہ تیز آگے بڑھے اس کو ہم اگزیمشن دیتے ہیں انہیں ٹیکس سے ہم نے ہمیں پتا چلا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں اور میں اپنی قوم کو یہ دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں ایک تو میں نے قانون کی بالا دستی کی بات کی دیکھیں بائیس کورڈ لوگوں کو بائیس کورڈ لوگوں کا بیس لاکھ لوگ ٹیکس دے کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتے ہم دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں اور اگر بیس لاکھ لوگ ہی صرف ٹیکس دیں گے بائیس کورڈ لوگوں میں ہیں تو ملک کیسے آگے بڑھے گا اب کہنا میرے سے چاہتے ہیں ہر روز ہمارے سکول نہیں ایک تو ستر سال کے پرابلم ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دن میں حل کر دے یونیورسٹی نہیں چل رہا سکول نہیں چل رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ریلوے کا حال دیکھیں دیکھیں جب ہم ٹیکسی نہیں دیں گے تو میرے پاس پیسہ کدھر سے آئے گا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اگر آپ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایکانومی کو ڈاکیمنٹ کیا جائے اور وہ اور ہم میں ایف بی آر کی بھی ہم پوری ریفارمز میں لگے ہوئے ہیں کہ ایف بی آر کے اندر بھی آٹومیشن آئے ہم اب وہ ہم نے وہ ٹریک ان ٹریس سسٹم لے کے آئے ہیں کیونکہ کئی لوگ بڑا سیلز ٹیکس چوراتے تھے تو اس کے لیے بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں اور بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی یہ اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اندر سے ایف بی آر کے وہ ہونے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی ڈاکیمنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں اس معاشرے کے اوپر ساری فسیلیٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں کوئی بیل نہیں ہے ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کاروائی نہیں کی جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریبا ہمارے سے دگنا ٹیکس سے کٹھا کرتا یعنی ان کی ٹیکس جی ڈی پی رہش ہے ہمارے سے دگنی ہے تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شیری کو ٹیکس دینا پڑے گا تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں جی اسلام علیکم جی نام جی جی کون صاحب بات کیجئے جی میں محمد شہزاد بار رہا ہوں بہاول پر سے جی شہزاد بولیں جی سلام علیکم جی محمد شہزاد بار رہا وزیراعظم تھا میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیراعظم پاکستان سے مخاطب ہوں اور جناب والا ایک گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے لیکن میرا آج دانا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا زمانہ دے سکتے ہیں کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ کلیر کر دیا تھا وہ آپ واپس آ رہے ہیں میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبانتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اثر ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بے سکتے تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیجئے پلیز وزیراعظم ایک اور کال کالن لے لیتے پھر اکٹھا آپ جواب دے ہمارے ساتھ ہیں کون اسلام علیکم سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو جو کرنا چاہیے تھا اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو سکولرشپس دی ہے ہماری اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری سکولرشپس میں انشاءاللہ چاند دنوں کے اندر وہ انانس کروں گا تقریبا ساٹھ لاکھ سکولرشپس ہے اور یہ میں سارا سنٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ عالی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے سکولرشپس دیے جائیں سنتالیس ارب روپیہ ٹوٹل ان سکولرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں اور ہم نے ایک اور کام کیا دیکھیں ہمارے تین سسٹم چلے گئے تعلیم کے الیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہو سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جس انگلش میڈیم ایڈوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم اور پھر ایک دینی مدرسے ایک اور سسٹم چل رہا ہے کہیں بھی دنیا میں تین قسم کے سلبس ایک ملک میں نہیں چلتے لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے بروپ کرتے رہیں گے ایک سلبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس فائیب تک یہ بڑی دیر لگیا اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ چہتر سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں پہلے کلاس فائیب سے شروع کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں آٹھ ناؤ اور دس کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں یعنی سلبس کے طور پہ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہے نہیں اور اس لیے اللہ نے کہا گا ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں یعنی پوری ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں وہ سائنس پڑھے ٹیکنالوجی پڑھے سب کچھ پڑھے انگریزی بھی سیکھیں لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھے کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سیکھتا یا نہیں لیکن معاشرہ ہم ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے پر پریشر ہے موبائل فون کی وجہ سے ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں جی اگلے کال ہے اسلام علیکم جی وریکم اسلام جی جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجئے وزیرا اسلام بات کر رہا ہوں کیسا بات ہے میرا نام خان صاحب میرا آپ سے یہ توانے کے اپوزیشن اس وقت پین کر رہی ہے لانگ مارچ کا تریس مارچ کو تو اس حوالے سے گائی کی تینی کی دوٹے حال ہیں اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک حصر کی گدراہت جو ہے وہ جا سکتی ہے تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لئے ہم نے کیا ہے اور ہمیں گورمیڈیس کیس پہ پریشان ہے یا نہیں تو ہم اس کا کیا حال دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ تین سال سے نہیں کیا تین سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ کبھی کوئی کچھ کہتا ہے اب گئی جی گورنمنٹ پبلک کو ایک ظلفکاری لی بھٹو نے نکالا تھا اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے کبھی بھی منارے پاکستان کو کسی پارٹی نے چار دفعہ نہیں بھرا ان ساری گیارہ پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی منارے پاکستان نہیں بھرا چار دفعہ منارے پاکستان بھرا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے پبلک آپ سمجھتے ہیں کہ جناب مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا ہاں مہنگائی ہے لوگ تنگ ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے قوم سمجھتی ہے یہ چیز اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی قوم میرے ساتھ کیوں نکلی کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلاتا ہے اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جیتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے عمران خان ویسے میں آپ کو ایک اور بات بات آ دوں ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورے کرے گی اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی اگلی ٹرم بھی یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لئے زیادہ خطر نہ کوں ابھی تک تو میں چھپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لئے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی کیونکہ لوگ آپ کچھ پچھان چکے ہیں اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ تیس سالوں میں کی ہے پینتیس سالوں میں سب نے مل کے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوہ نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کا لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے سڑکوں پہ نکلنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آجائے گا کل آجائے گا ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آجائے وہ واپس نہیں آنے لگا وہ اس کو پیسے سے پیار ہے جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا وہ وہاں بیٹھا رہے گا ہا جی آج ڈیل ہو گئی کل ڈیل ہو گئی پرسو ڈیل ہو گئی یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے میں یہاں پھر سے آپ سب کے صاحب نے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معافی کرنے لگا جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کہیں دنیا کے اندر یہ ہے مجھے کوئی بنانا رپبلک بتا دیں کہ وہاں ان کی حکمت ہوتے ہوئے سارے بار بھاگ گئے ہیں میں تو آیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار ستارہ میں سارے بار بھاگ گئے ہیں کوئی کہیں یہ سنائے کہ تین دفعہ پرائم منسٹر کہے کہ میرے بیٹوں پاکستان کی شہر ہی نہیں اربو ربے کی پروپٹیز میں ہیں ان سے جا کے پوچھیں مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے وہ تو پاکستان کے شہر وہ کہتے ہیں ہم شہر ہی نہیں ہیں پاکستان کے سارا اٹھبر وہاں باہر بھاگا ہوتا ہے بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہا ہے وہاں جا کے جو کہ روائل فیملی نہیں اتنا برطانیہ کی روائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرج کر سکتی کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے کوئی رولز روائلز میں پھر رہا ہے کدھر سے آئے ہے پیسہ ہم جی پاکستان آئیں گے میں تو انتظار کروں وہاں پاکستان آئیں پلیز پاکستان آ جائیں وزیر عظم صاحب اگر آپ کی اجازت ہے تو آج کی اجازت کے اختتام کرتے ہیں